بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامنے کیسے ہیں آپ سب میدھے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو گائز آج کے ویڈیو پر سٹارٹ کرتے ہیں آج اس پلانٹ کے برے میں ہم بات کرتن شاہ رہے ہیں اس پلانٹ کا نام ہے ایروکیریا پلانٹ ہاں جی گائز ایروکیریا بیسیکلی تو ایک آوڈور پلانٹ ہے پر زیادہ گرمی والے علاقوں میں یہ اینڈور پلانٹ کے حساب سے ہیوز ہوتا ہے کیونکہ گرمی میں اس کا سروائیو کرنا آوڈور مشکل ہو جاتا ہے جیسے کہ ایسے علاقے جہاں پر ٹمپریچر تقریباً 45 سے 46 سینٹی گریٹ پر ہوتا ہے تو تب اس کا سروائیو کرنا آوڈور بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی جگہوں پر ایسے سٹیز میں اسے اینڈور پودے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے گیز ایرو کے لیے ویسے تو تقریباً سارا سال ہی گروت کرتا رہتا ہے بھٹ گرمیوں میں اس کی گروت جو ہے وہ قدرے بڑھ جاتی ہے ٹھنڈے علاقوں میں یہ زمین میں زیادہ تر ہوگایا جاتا ہے کیونکہ اس کی ہائٹ کافی بڑی ہو جاتی ہے جو ایک نارمل درخت کی شکر اختیار کر لیتا ہے بھٹ جو گرمی والے علاقے ہیں وہاں اسے گملے میں پاؤٹس میں لگایا جاتا ہے بکوز انڈور ہی استعمال ہوتا ہے آوڈور اگر آپ لگانا چاہیں تو کوئی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ چھاؤں اور نمی یقصہ میسر آئے کیونکہ یہ زیادہ گرمی ہوگی زیادہ تنپریچر ہوگا تو یہ وہاں پہ سروائیو نہیں کر پائے گا اور یہ جل جائے گا فرنز ایرو کیلئے کی کیئر جو ہے وہ نارمل ہے اتنی زیادہ فاظت کی ضرورت نہیں بڑھتی بکوز جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پہ آوڈور ایزیلی ہو جاتا ہے کام پانی پہ بھی ہو جاتا ہے بٹ جو گرمی والے علاقے ہیں وہاں پہ اسے انڈور رکھتے ہیں تو اسے نارمل ہفتے میں تقریباً دو دفعہ پانی دینا پڑتا ہے اور فرٹی لائزر کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے جس سے اس کے گروت جو اچھے ہو جاتی ہے اور جتنی زیادہ اچھی خوراک ملے گی اس کے پتے اتنے ہی زیادہ بڑے ہوں گے اور خوبصورت نکلیں گے جی گائے تو اب ایرو کے لئے کہ نئے پلانٹ تیار کرنے کے بارے میں بات کر لیتی کہ ہم ایرو کے لئے کہ نئے پلانٹ کس طرح سے تیار کر سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس پارٹس میں یہ پارٹس دیں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوں گا پراسٹے کی پولیتین میں یہ دیکھیں جی تو گائز اس کا نئے پولے تیار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کے کٹنگ لگا کے اس کے نئے پلانٹ تیار کر سکتے ہیں یہ تھوڑا مشکل ہے لیکن اس کے کٹنگ جو ہے وہ گروت کر جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے سیٹ لگا کر بھی اس کے نئے پلانٹ تیار کر سکتے ہیں آپ لوگ جی گائز امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اس چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے پلانٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ